بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سعودی وزارت داخلہ نے کچھ نئے رولز لائیگوریشن جاری کیے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں سعودی وزارت داخلہ نے 20 ممالک پر عارضی طور پر پبندی لگائی ہے ناظرین وزارت داخلہ کی طرف سے بیان جاری ہوا ہے اور جی اے سی اے کی طرف سے سرکلر بھی جاری ہوا ہے کہ 20 ممالک علاوہ جن ممالک پر سعودی حکام نے فلائٹس پر پبندی نہیں لگائی تو ان ممالک کے شہریوں کو سعودی عرب آ کر سات دنوں کے لیے کرنٹینہ میں رہنا ہوگا یعنی ناظرین اگر آپ پاکستان یا انڈیا سے بہرین کے ذریعے سعودی عرب آ رہے ہیں تو آپ کو سات دن کے لیے کرنٹینہ میں رہنا ہوگا ناظرین ہم آپ کو بتائیں گے کہ کون سے لوگ سات دن کا کرنٹینہ کریں گے اور کون سے نہیں ناظرین آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ سعودی گیزٹ اور اس کے علاوہ اخبار 24 میں بتایا گیا ہے کہ سعودی وزارت داخلہ نے کہا ہے کہ نئے زوابط میں جو لوگ سعودی عرب کا سفر کریں گے ان کے لیے سات دن کرنٹینہ لازمی ہوگا اور اس پر عمل درامت 20 میں بروز جمعیرات سے ہوگا ناظرین 20 میں اسے پہلے جو لوگ سعودی عرب میں آ رہے ہیں ان پر یہ رورز لاغو نہیں ہوگے ناظرین سعودی شہری ان کی فیملی اور ڈومیسٹک ورکرز جنہوں نے کرونا وائرس کی ویکسین لگوائی ہے اور اگر سعودی شہری نے ویکسین نہیں لگوائی اور پی سی آر کا ٹیسٹ نیگٹیو ہے تو اس کے لیے لازمی نہیں ہے مگر ڈومیسٹک ورکرز کے لیے کرونا ویکسین ضروری ہے لگوانا اس کے علاوہ جن لوگوں نے کرونا ویکسین کی دو خورا کے لیے ہیں ان کو اپنے ساتھ ویکسین کا سیٹیفکیر لے جانا ہوگا جو ویکسین انہوں نے اپنے ملک میں لگوائی ہے ناظرین جو ٹرک ڈریور اور کنڈیکٹر ہیں جو سعودی عرب میں سمان لے کر آتے ہیں ان کے لیے بھی سا دن کا کرونتینا ضروری نہیں ہے اور جو لوگ منسٹری آف ہیلتھ میں کام کرتے ہیں یعنی کہ دوائی لے کر آنا اور دوائی لے کر جانا ان کے لیے بھی سا دن کا کرونتینا ضروری نہیں ہے ناظرین جیئے سیئے نے کہا ہے اور سرکولر بھی جاری کیا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ اب آپ کو اپنی ٹیگٹ کے ساتھ ایک ایگریمنٹ انشورنس سائن کرنا ہوگا جو کرونا کو روکتا ہوا یعنی کہ اگر آپ کو سعودی عرب آ کر خدا نہ خاصا کرونا ہو جائے تو اس انشورنس سے آپ کا علاج ہو سکے گا ناظرین اب آپ کی ٹیگٹ بھی مہنگے ہونے والے ہیں اگر آپ کسی ایسے ممالک سے سفر کر رہے ہیں جن ممالک پر سعودی حکام نے سفری پبندی نہیں لگائی یاد رکھیں ناظرین جن لوگوں نے کرونا کی ویکسین لگوائی ہے ان لوگوں کو سا دن کے لیے کرنٹینا نہیں کیا جائے گا لیکن ناظرین جو لوگ کسی بھی ممالک کے ذریعے سعودی عرب آ رہے ہیں ان کے لیے لازمی ہے کہ وہ سا دن کے لیے اپنے روم میں کرنٹینا ہوں گے یہ تھی ناظرین سعودیہ کی اپ ڈیٹ ایک مزید اپ ڈیٹ رہنے کے لیے اگر آپ نے بسمانی اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنے اور بیل لائک ان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک باس آنی پہنچ سکے آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ